محمد حسین فطرت صاحب ایک بقاہ تھی ایک آیا تھا اور میں یہاں بات یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی یہاں پاک و بھارت مشاعرے ہوئے ہیں دبائی میں یا متحددارہ بمارات میں جہاں کہیں بھی ان میں بھٹکل کے شاعروں کی غیر موجودگی کھل رہی تھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک غلطی تھی جو اب تک سرزد ہوتی رہی اور مستقبل میں میں بھٹکل کے آپ جیسے موزز شاعریوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں متحددارہ بمارات میں ایسا کوئی پاک و بہن مشاعرہ نہیں ہونے دوں گا جس میں بھٹکل کے شاعر موجود نہ ہوں اپنے اس دعوے کی بنیاد کہ میں لوازمات بتا دوں آپ کو کہ میں نے یہ دعوے کیوں کیا یہ دعوے میں نے اس لیے کیا کہ متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ سنے جانے والے شمال سٹوڈیو ریڈیو ملکوین کی اردو سروس کے پروگرام پروڈوسر کی حیثیت سے کیا کہ ہمیں مشاعروں کو کور کرنا ہوتا ہے میں نے یہ دعوے پاکستان کے سب سے کثیر علشات اخبار جنگ کے متحدہ عرب امارات کے لیے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے کیا اور میں نے یہ دعوے پاکستان کے سب سے بڑے اردو جریدے اخبار جہاں کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے کیا اور اگر جس نے بھی کوئی مشاعرہ کیا پاک و ہند یہی لوگ کرتے ہیں سب کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر اس میں بھٹکل کے شاعر نہ ہوئے تو یہ مشاعرہ نہیں ہو سکے گا دوبارہ اور محمد حسین فطرت صاحب کا آرفانہ کلام اور آپ کے ہی شاعر ہیں بڑے نوجوان بہت خوبصورت شہر انہوں نے کہا دیا کہ محسوس یہ ہوتا ہے محسوس یوں ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے محسوس یوں ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے تو جناب محمد حسین فطرت صاحب کے کلام بلاغت نظام جو معنی و مفہوم سے مرسہ تھا کو سننے کے بعد ظاہر ہے میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ اب اس آتزہ سے شروع کریں گے اور تلامزہ کی طرف یہ سفر جاری رہے گا تو ہمارے دوسرے محترم شاعر ہیں اور میں ان کی قادر القلامی کا تو مقلد ہو گیا اور مغلوب بھی ہو گیا اور متاثر بھی ہو گیا لیکن آج ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دن انہوں نے پاکستانی لباس پہن کر ہندی میں شیر سنائے تھے آج بھارتی لباس پہن کر پاکستانی شیر سنائے وہ ہے ہمارے جناب محمد عبد الرحیم ارشاہ صاحب سید عبد الرحیم ارشاہ صاحب بڑے محترم لوگ ہیں مجھ سے زیادہ آپ انہیں پہچانتے ہیں پمبئی کے بادشاہ ہیں اور قادر القلام شاعر ہیں اور آج اگلے دن مشاعرہ تھا خلیل صاحب کے در دولت پر اقامت کا پر تو اس میں جناب ارشاہ صاحب نے شلوار کمیز پہن کے دھرم آدھرم اور آدھرم کے شیر سنائے تھے آج میں ان سے کہوں گا کہ وہ آج باقیدہ بھارتی لباس پہن کے ہمیں پاکستانی شیر سنائے تو جناب ارشاہ صاحب سے درخواست دیکھو بھارتی لگے سلام علیکم رات بڑی سوہانی ہے اور فضا بہت پرلطف ہے ایسے میں کچھ پینے پلانے والی بات ہو جائے بات کم سا کم بات پلا جتنی پلا سکتا ہے تیرے ہاتھ سے ساقی قسم ہے آج کی شب جام میں بھر بھر کے پیروں گا حیات و موت کیا مانے ارادوں کے مقابل میں حیات و موت کیا مانے ارادوں کے مقابل میں اگر جینے پہ آ جاؤں تو میں مر مر کے جی لوں گا یہ بات ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہا کچھ نہیں کہوں گا وہ کہہ رہا ہے کہ رہنے دو آسمانی صحیفے تمہارے پاس رہنے دو آسمانی صحیفے تمہارے پاس ان کا غزات حلف کی حاجت نہیں مجھے اور پیتا ہوں جب شراب تو سچ بولتا ہوں میں پیتا ہوں جب شراب تو سچ بولتا ہوں میں یارو نشے میں جھوٹ کی عادت نہیں ہے سچ بولتا ہوں میں